سامپردائیق صدباب اور آسٹری ایک تا کا پردیک پھول والوں کی سیر میلا اپنی شان شوکت کے ساتھ سماپن کو پہنچا اس سب سب پر ویبھن سانسکرتک کارک روموں کا آئی جن کیا گیا پیشیک ریپورٹ رہے رہے کے مچلتے ہیں ارمانی سینے میں راشتری ایک تا اور سمپردائی کے صدباب کا پردیک پھول والوں کی سیر کا ایک سبتہ تک چلنے والا میلا سمپن ہوا ہر سال کی طرح اس سال بھی راشت پتی کی اور سے راشتری ایک تا کا پردیک پنکھا پیش کیا گیا اس کے علاوہ دیش بھر کے ویبھن راجیوں سے بھی سمپردائی کے صدباب کا پردیک پنکھا پیش کیا گیا سماپن سماروں میں ویبھن سانسکرتک کارک روموں کے ساتھ قوالی اسٹیج کیا گیا ہولی کے ساتھ جو منائے اید ایسا ہم خاندان چاہتے ہیں اور جس میں نفرت کا کوئی نام نہ ہو ارے ایسا ہندوستان چاہتے ہیں پھول والوں کے سیر کا اتحاس مغل بادشاہ سے جڑا ہے یہ میلا کچھ سمیں بند رہا انیس سباسٹھ میں انجومن سیر گل پروشان سوسائٹی نے اسے پھر سے بحال کیا ہماری سبتہ کے پرتیک اسے میلے نے بھارت کے پراشین دھارمک سرباؤ اور ہماری گنگا جمنی سنسکرتی کو جیویت رکھنے کی کوشش کی ہے پھول والوں کے سیر کا یہ کارکرم دیش میں شانتی ایکتا اور آپسی بھائی چارہ سکھاتا ہے مرزا غالب نے کہا تھا کہ دلی کی پہچان چار چیزوں سے ہے ان میں سے ایک پھول والوں کی سیر بھی ہے مغلیہ سلطنت ختم ہو گئی مگر پھول والوں کی سیر کا سلسلہ آج بھی اسی شان و شوکت سے بھارت کی گنگا جمنی تحزیب کو زندہ رکھے ہوئے ہیں کیمرمن یوگیش کمار کے ساتھ مسرور فیضی ڈی ڈی نیوز ڈلی